ہمیں بڑا دکھ ہوا اللہ بھی کہنا ہے سکتا ہے وہ کیا بات کے پی رہے ہیں کمال آدمی ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں چھوڑیں صحابہ نو تا خطرہ ایسی کوئی نہیں نا خطرہ تے آج تو ہنویں کہ تسی حضورتی خاطر کب ہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امنِ عالم کو خطرہ ہے کون سے امنِ عالم کی بات کرتے ہو وہ عالم کونسا ہے جس عالم میں حضورت کی عزت نہ ہو یہ نہیں کہ میرا گلپ میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے آج بھی میں نے نعرے لگا لگا کہ میں نے کہا میرا گلپ یا تا پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریعانہ پھٹ جان تاکہ اے مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں حضورتی بار گاوچ کی جا کے کہاں گے جیسی تو اڈب خاکے مقابلے ہوندے رہے مسلم آسی کہنے دے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا دکھ نالتے ناموسر سالت پیرے نہیں نہ ہوندے میں بڑا زور لایا کراچی بھی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دن نہیں ہویا آج بھی میں بڑا زور لایا کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے نہیں پھٹے اور تسی کہنے دیو تو میں پھر زور لا دینا پھٹتا نہیں پھر فیلار اجو کوئی کم ہونا ہے شاید ہاں جی کوئی ضرورت نہیں ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں بالکل نہیں ضرورت امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرہ نہیں دے سکتی آپ نے دینا ہے پیرہ کی نہیں دینا یا مرنا ہے ہاتھ پورا چکڑا ہے تھلے جیتا ہاتھ ہویا ایتا مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا کتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے جیتے پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تُسی ختم نبوہ تے کیوں کی تھی جس بندے نے گال کی تھی اونا دھون نکڑے دے چار پائی تو الٹا ہوئے ہوئے میں دعا جلال کر رہا ہوں دے خلاف جنہو حضور دی ختم نبوہ دا یار لفظ گوارا نہیں اوہ انسان ہے اوہ تا کھوتا بھی نہیں بندہ کھوتا جاندے سی حضور آخری نبی من دے اوہ پنڈ دا کون سی جیڑا شاہ صاحب جنہو کہندہ ختم نبوہ تے تقریر کیوں کی تھی حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور نہیں جنہو کھوتے ہیں دی نسل جو میں وہاں انہو تے سٹھ نبی سوار ہوئے حضور جس یہودی دی میں مل کیا تھی ازار واری اس یہودی نے کوشش کی تھی میرے کنڈوں تے سوار ہوندی ہار واری میں انہو پرات کے تھلے سٹیا محقق میری کنڈوں تے خاتم النبی جین سوار ہونے اسی ابو دا دین چھپایا اسے واسطے شرابی کبابی تے نون لیگ دے ہیں میں نے تے ایم پی ای بھی کہن دے ہیں اسی بھی عاشق رسولا اسا عشق رسول دے میں یار دس ہے ہوندہ نا کہ عشق رسول دے ہیں انہو کہن دے ہیں جلے آ ابو دجانہ نو میدان او دے ہر تیر حضور دے سامنے ہیں جھکے کھڑے ہر تیر ابو دجانہ نو لگ ریا اور اتنے تیر لگے کہ کل کن فز جویں سیو اندھی کنڈے آری اتنے تیر ابو دجانہ دے جس ہمتے پیوست ہو گئے لیکن لا یتحرق ابو دجانہ دے جس ہمتے ایک بار رینج نہیں ہویا کہ تیر لگیا عاشق اس کو کہتے ہیں آن عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نارے سیاسی ہیں تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے جنہوں نے بارہ آزار شل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم گر دھرا ہونار آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگرہ تاجدارے ختمے نبونگا تاجدارے ختمے نبونگا تاجدارے ختمے نبونگا چھٹو پیر تسیو جنہ پتر دیتے ہیں تو ہڑے تو ہڑا گیڑا پیرے پیر تسیو جنہ اپنا پتر دے کی بھی کدھی دلے جی خیال نہیں آیا جیڑے گستا خانے رسول نے ایک جملہ بھی کہنا ہے سکے اوکی نہیں بات کے پیرے کمال آدمی ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں چھوڑیں آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے راستہ تو وہی ہے جو تاریخ لبیگ یار رسول اللہ نے بتایا صدیق اکبر ڈائی ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبیمہ دو مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبیمہ مرتدینہ علیدہ فتنہ پیدا ہو گیا دو سپر پاورا فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں صحابہ نو تا خطرہ ایسی کوئی نہیں نا خطرہ تے آج تو آنویں کہ تسی حضور دی خاطر کب ہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو وہ عالم کونسہ ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو وہ امن کونسہ ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو کسی امن کی ضرورت نہیں کسی جہان کی ضرورت نہیں ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس اے اوہ گھنڈا ہے نا عمر ورک اوہ بڑا بڑا گھنڈا پولے ساڑا عمر ورک اے اوہنا دے پینڈ دیں اوہ کہیں دیں اوہ بڑی اوہ دے گھنڈا گردی کی تھی لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے ہوتی ہونڈا گردی چلنے ہی سے لگیڑ کتے ہیں دی طرح اوہ اپنے پینڈ راندہ اوہ جڑا عمر ورکے لگیڑ کتے نہیں ہوتے جڑے خارج زدہ اس واسطے کے انہوں ساڑے بچے ہیں واسطے انہیں اوہ جڑے جہاں بٹیاں بچ آئیاں سننا انہوں پانچ پانچ سال اندر کران واسطے اوہ دا بڑا کردار ہے اے مولانا دے موتی بھی چاند ماری انہیں منتاز قادری دے تصویر جے دے لبیگ بھی لکھے سی انہیں اینج پھاڑی اللہ ہوتی یہاں نسلنویں اینج پھاڑے گا انشاءاللہ ساڑے مونڈے جی کیوں جی مولانا ساڑے بچے جڑا اے تھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا شیطان تاثیر دیاں بٹیاں بجائیاں جنہ مونڈے ہیں پانچ سال ہو گئے چوتھا سال جیلج بیٹھیں جرم صرف اتنا ہے کہ بارہ ربیول اول شریف نو چار سال پہلے بارہ ربیول اول شریف نو چار جنوری سی ممتاز قادری جس دن مارے ہا سی شیطان تاثیر نو لیبرٹی چاؤ کیوں تے شیاتین جمع ہو کیوں دی تصویر چکے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہ سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اثر تو بعد دا ٹیم سی ساڑھے بچے نے انہوں کیا ہیا کرو آج بارہ ربیول اول شریف پوری کائنات حضور دی آمد دی نعرے لا رہی تسی گستاخ رسول دی نعرے لا رہے ہو انہوں دی انہوں شما جل رہی ہیں ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں پتہ ہے ساڑھے کوٹہ نے کتنا بڑا انصاف کیتا انہوں کیا گستاخ رسول دی بجھی کیوں ہیں بارہ ربیول اول شریف نو پنچ پنچ سال وستے انہوں انہوں اندر کر دیتا ہاں ہوئی سٹوڈنٹ بچے ہیں کوئی ایم بی اے کر رہے سی تھے وہ دھارے دنیا دار بچے ہیں اور حضور ان کے سبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک اب والد فوت ہوا پولیس کی نگرانی میں جب وہ سلایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں آستہ وہ بچہ آئے گا جنازہ پڑے گا پھر واپس چلا جائے گا یہاں بلکل قانون کی پابندی کرنی ہے بندے سارے کھڑے سنو مونڈے نو دو میں ہتھکڑیاں لگی ہیں سن جدو آیا باپ دا جنازہ پڑن گڑی تو اتریا تے کرن لگا تاج دارے ختم نبو کیوں جی جبروکار نہیں یہشکو مستی ہے یہشکو مستی ہے پہو دا جنازہ پہو ہوئے تین سال بندہ جیل اچھ رہ ہوئے پہو بھی فوت ہو جائے جیل اچھ رہن دے آگے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا حضور دی خاطر جیل اچھ رہا مڑ کے پیو بھی مر گیا دس سانو اسلام نے کی دیتا ایت ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دیں لیکن گل انجی یہ کہ جنہ واسطے انہا کم کی تا وہ مالک پھر کنڈ تنینہ لگن دیں دے ہوتے تختہ دار ہوتے بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگا نہیں کمڑن دیں دے ممتاز اتتے تے ویکھ نا جدو ممتاز اتتے ویکھ کے مسکرہ پہ کہہ لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ وہ آگئے اب دیکھو ذرا لبیہ کا نعرہ کیسے آتا ہے بس اتنی بات کیوں جی ابھی تو اس کی داڑی بھی نہیں آئی تھی تین سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑھا ہو پولس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیہ کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی آئے نا جیڑی انہیں ویکھی ہوئی میں تے حضور بڑے بڑے لوگا نو ڈھول دیں ویکھیا بڑے بڑے لوگا نو سبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندا بڑے بڑے ہاتھ ساتھ تے باپ دا لاش ویک کے انہاں کہہ جی میں تے اتھے سینا قبرستان ایج میں تے باپ دا جنازہ اتھے پڑھانا سی میں تے اتھے موجود نہیں سی میں نو اے بھی ڈار سی میں آکھا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تے ساڑھا کجھ نہیں رہنا میں آکھا انہاں کہا جی اتھے قبرستان ایج جنازہ ہونا ہے انہاں کہا نہیں نہیں یہ تے گھار دے اندر ہی جنازہ پڑھو تے منڈے نے اے نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے اتھے ہی کہندہ صاف بنا ہو مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگر کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چم کے کہا تھا چلو بھائی چلیے واپس چلیے یہ ہے عشقِ رسول اس کو کہتے ہیں عشقِ رسول بائی سالہ منڈا ہوئے یا اکی سالہ انہی سال ہو سیڑی عمر ہوئی بائی سال ہوئی ہوئی اکی سال ہوگئی ہوئی تے منڈا اپنے باپ دے جنازے ہوتے حضور آسو بھی نہ باوے ہتکڑیاں بھی لگیوں من جی گل شاہ جی مک جان دیئے تھے آگے گلہ سانو کہنے میں بھی آج کے رسول ہوں میں کہا توں حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو توں حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکے ہو توں کیڑی گلد آج کے رسول میں نوی دس آج کے رسول ہوئے جڑا تن سال جیل ترین تو بعد باپ دی لاش ویک کیوی نہ رووے تے لبیک دا نارا لا کے پھر گڑی وچ بے جائے میں نو ہمیشہ پیغام بیج دا مولانا ساڑھی وجہ تو تسی کس نہ کوئی نئی معیدہ کرنا اے تے پانچ سال انہ حضور دی خاطر سانو ساری زندگی بھی رہنا پیتا سی روانگے ساڑھی خاطر کدی سر نہ جو کارنا دوسرے او میں نو اندرو استقامت دے پیغام بیج دیں اسی انشاءاللہ خوش روانگے او میں نو خود کہنے دیں حضور ساری زندگی بھی سانو رہنا پیتا سی روانگے تُسی ساڑھی خاطر کس نہ آئے میں جوک نہ جانا کہ جی میں بچے ساڑھے چھاڑ جان اے انہوں بچے دیاں قربانیان اے ممتاز قادری دیاں قربانیان اے سیدہ دیاں قربانیان اے تو آڑیاں قربانیان جیڑے ست وجہ تو بعد آج پھر ایتھے جناب ایک واجیہ پھر لبائک دے نعرے لارے ہو اے جیڑے ساڑھے مقابلے جو کھڑے ہیں انہوں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں اے بالکل تو آڑے پیران دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بندے تُسی جنہ دا نعرہ لاندے ہو تُسی جنہ دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہنگی اسی پچھانگے دسو جی آج سیاسی نعرہ آلہ حضرت بھی آ جانگے امام ربانی بھی آ جانگے سلطان الہند بھی آ جانگے امام آزم ابو حنیفہ بھی آ جانگے کہنگے ہو لبائک آڑے انہوں بلاو کتنے مشکل وقت تجھے حضور دی عزت پیرا دیت پھر حضور دی بارگاہ وے جدو لبائک آڑے جانگے نا تے حضور فرمان گے ہو نا نو میرے سامنے ایک واری لیاو جیڑے لبائک نو سیاسی کہنے دے سن پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم لیکن اس وقت تا حضور کوئی فیدہ نہیں نا آج لے ان کی پناہ آج آ ساڑی دعوت ہر بندے نو حضور دی طرف آو بطلا دو خستا کے نبی کو غیرت مسلم زلطہ ہے دین پہ مرمت نے ایک آج زبان